دوستوں کیا آپ کو پتا ہے مسلمان لوگ داڑی کیوں رکھتے ہیں اور موچھے کیوں نہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لوگ داڑی تو رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی موچھے نہیں رکھتے موچھوں کو شیونگ کرا کے رہتے ہیں مسلم لوگ صرف ٹوپی پجاما اور کرتا پہنتے ہیں جسے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلم لوگ ہی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مسلم لوگوں کے موچھے کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کا ایک کارن ہے اسلام سے پہلے عرب میں لوگ پراکراتک دیوی دیوتاؤں کی مورتی بنا کر پوجہ کرتے تھے جبکہ اسلام اس کے اُلٹ تھا وہ نیراکر اللہ میں وشفاظ کرتا ہے ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان پراکراتک دیوی دیوتاؤں کے وپریت کرو چونکہ وہ بڑی موچھے رکھتے تھے اور داری صاف کرا دیتے تھے اس لئے مسلم اس کے وپریت کرنے لگے اور موچھے کاٹنے لگے اس کے علاوہ اس کا ایک اور کارن مانا گیا ہے کہ مسلمانوں کی موچھے کاٹنا عرب سنسکرتی کا ایک حصہ ہے عرب میں بہت ہی زیادہ ریتیلی مٹی ہے اور ہوائی توفان آتے ہیں جس کے کارن سے وہ ریتیلی مٹی ان مسلموں کی موچھوں میں آ کر فل جاتی ہے اور جب میں کھانا کھاتے ہیں تو ان کے موں میں مٹی چلی جاتی ہے اس لئے وہاں کے مسلم موچھے کاٹنے لگے اور ابھی آباد میں پرمپرہ بن چکی ہے موسیقی